بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو تمام مدرز اور بچے ہو جائیں تیار کیونکہ ٹیس اوشن آپ سب کے لئے لے کر آیا ہے بہت مزیدار سینڈوچ ریسپی بلانک بہت آسان ہے اس میں کوئی سبزی پھوک نہیں ہوتی ہے ڈائریک جاتی ہیں تو آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں ایک پین لے لیں ابھی ہم نے اس کا فلیم آن نہیں کرنا ہے گیس آن نہیں کرنی ہے اس میں چکن لے لیں ایک پا ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ گرم اسالا پاوڈر ایک چائے کا چمچ کٹی میچ اور تھوڑا سا فود کلر ڈال دیجئے دو بڑے کھانے کی چمچ ایڈ کیجئے اس میں دہیں دو کھانے کی چمچ اویل ڈال دیں اسے اچھی طرح سے مکس کیجئے اور اب اسے چولے پہ رکھ کے پکائیے آپ کو چکن تب تک پکانی ہے جب تک یہ اچھی طرح سے گل نہ جائے تو اب چلتے ہیں ویجیٹیبلز کی طرف ہمیں تین قسم کی یہاں پر ویجیٹیبل چاہیے شملا میچ ایک چاہیے گاجر ایک چاہیے اور بندگو بھی چاہیے تھوڑا سا پارٹ چاہیے اس کو بہت باریک باریک آپ لوگوں نے کاٹ لینا ہے اب چار کھانے کے چمچ مایونیز لیں اس میں ایک چمچ کالی میچ پاودر تھوڑا سا نمک اور جو سبزیاں ہم نے کاٹی تھیں کو سائی ڈال دیں یہاں پہ کوئی سبزی ہم نے کوک نہیں کرنی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تو ہمارا کلر فول سا بیٹر تیار ہے چکن کرنے کے بعد اس کا پانی اچھی طرح سے خوشک کر لیا اور تمام چکن کو ریشو کی صورت میں باریک باریک کر لیا ہے تو اب اپنی بریٹ کی طرف چلتے ہیں چار بریٹ کی سلائسز لیں اس کی کورنر نکال دیئے میں نے اب جو بیٹر ہم نے بنایا تھا وہ میں اس کے اوپر پھیلا دوں گی تین بریٹ سلائسز پہ ہم نے بیٹر پھیلا دینا ہے اب اس کے اوپر چکن ڈالیے ریشو کی ہوئی چکن اچھی طرح پھیلا دیجئے تھوڑا سا مایونیز اوپر سے پھیل ڈالیے تاکہ یہ آرام سے سٹک ہو جائے ایک دوسرے کے اوپر اب ایک بریٹ کے اوپر دوسرے سلائس لگتی جائیں اور اوپر سے بریٹ لگا دیجئے جس پہ ہم نے کچھ نہیں لگایا تھا اس کو پریس کیجئے اپنا عائف کی مدد سے اسے ڈائیگنلی کاٹ لیجئے تو یہ ہمارے مزیدار سے سینڈوچ تیار ہیں بہت کم ٹائپ میں بہت مزی کی سینڈوچ بنتے ہیں خاصوصاً بچوں کے لیے لنچ باکس کے لیے بہت ہی بہترین ریسپی ہے تو آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے شکریہ